موسیقی شما کرنا رہا تھا میں تمہیں یہاں ڈھوننے کے لئے آیا تھا اور تمہاری ساری باتیں میرے کانوں میں پڑ گئیں موسیقی تمہیں اس کرشن کی بات کا قدابی برامت ماننا رہا تھا آج تک تو یہ ہی سمستگاؤ کا تارنہار بن بیٹھا تھا تو آج آج تم نے سمستگاؤ کو ایک نیا جیواندان دیا ہے رہا تھا اور یہ یہ کرشن یہ کرشن تو کیول اپنے مان اور سممان پر کسی اور کے ادھکار کو شویکار نہیں کر پا رہا ہے بس بس اور کچھ نہیں اس لیے یہ یہ ساری باتیں کہہ کر کے ہیں کہ تو تم اس کی باتوں پر قدابی دھیان مات دینا رہا تھا رادہ کا اہنکار دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے کان وہ سویم تو اہنکار کی اس دھدکتی اگنی میں جل ہی رہی ہے کہیں یہ اگنی تمہیں بھی نہ جلا دے کانا سدا کی باتی کرم رادہ کا ہوگا اور پرینام بھکتے گا کرشن اگنی چاہے رادہ کے کروٹ کی ہو یا اہنکار کی سروپرثم کرشن ہی جلے گا وہ کرشن ایرشا کے پرواہ میں اتنا بہ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو سنکٹ میں ڈال دیا اس نے سویم تو اتنا چطر ہے کہ تمہیں اتینت مورختہ پورن اپائے دیا ہے تاکہ تمہارا یہ شیش اس کنس کے سمکش صدا صدا کے لئے جھوک جائے آج جس پرکار تم نے اپنے اسیم شورے اور ساس سے اس کنس کے بیجا سر کو پراست کر کے یہاں سے بھگا دیا کہ اس کرشن سے سہن نہیں ہوا رہا تھا کرشن کے شڑیانتر کا پرینام ہمیں بہت بڑی ماترہ میں چکانا پڑے گا رہا تھا اور تم تو جانتی ہو اس پشت کنس کو وہ اپنے اتنے بڑے اپمان کا پرتکار پوشش لے گا وہ بھی اتیش شیگ آج کی صبح آرم کیجے مہاراج کنس کا سندیش ہے مہاراج کنس کا سندیش ہے سندیش پڑھا جو پرسانہ واسیوں کو مہاراج کنس کی چیتاونی مہاراج کنس کے ایک تُچھ سے اصور کو پراجت کر کے یہ قدابی مت سمجھنا کہ تم سرکشت ہو کیول ایک دن کا سمجھ ہے تمہارے پاس یا تو کر چکاؤں یا ورندہ واسیوں کو باہر پھیک دو انیتہ مہاراج کنس اپنی سمست شکتی سے پرسانہ کا وناش کر دیں گے رادہ رانی اب کیا کریں گے ہم رادہ رانی بریشبان جی پہلے سے سوست ہے اور انہیں نے اتنے ورش برسانہ کی دیکھ ریک کی کجھے لگتا ہے اس سندھرم میں انہیں سے پرامرش لینا چاہیے کاکا بابا کا سواستے اس سمیں افیاند دوربل ہے ہم انہیں کسی بھی پرکار کے مانسک دباب میں نہیں ڈال سکتے اس سمیں برسانہ کی رانی میں ہوں اور یہ میرا دائیت میں ہے کہ میں اس سمسیا کا حل نکالیں ہمیں اسی شننن کاکا کے پاس شاہ کی اس سمسیا کا حل نکالنا ہوگا کاکا ہم چاہیے جو کر لیں مہاراج کنس کی اپار شکتیوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہمیں یہ کر چکا نہیں ہوگا کین تو کیسے اتنا بھاری کر ہم کیسے چکا پائیں گے ہمارا سارا کچھ تو وہاں گوکل میں لگی اگنی میں جل کر بھاس بھو گیا تھا تم تو سوہم یہ سب کچھ جانتے میری گننک یا نوسار یاد ہم دونوں گاؤں کے سبھی سنسادن بھی ملا دیں تو ابھی مہاراج کنس کا آدھا کر بھی نہیں چکا پائیں گے ہم کر نہیں چکا سکتے مہاراج کنس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو پھر ایک ہی وکل چھے ابھی ابھی تو آپ لوگ آئے تھے ہمارے پاس یہاں بسنے کے لئے ابھی ابھی تو نئے سممند بنے تھے تو کیا آپ لوگوں کو یہ ستھان چھوڑ کر جانا ہوگا اب یہ ہی مارک شیش ہے اب ہمیں مرندہ ون کو چھوڑ کر جانا ہوگا نہیں نیند کھا میں نہیں چھا دی کہ آپ سب یہاں سے جائیں تو کیا کریں گے راکھا کل ایک اسور آیا اس نے برسانہ میں اتنی نقشت ہی پہنچائے سوچو جدی مہاراج کنس نے کروہدیت ہو کر اپنی ساری شکتی کے ساتھ ہم پر آکرمن کر دیا تو میں جانتا ہوں دیکھ چکا ہوں کنس کے پراکوف کو کیسے اس نے ہمارے سارے کوپل کو چلا ڈالا تھا اور اب وہی سب وہ برسانے کے ساتھ کرے گا اور یہ میں خداپی ہونے نہیں دوں گا اس کیا تیرے طور کوئی وکل بھی تو نہیں ہے نا تو چھت ہے آج ہی مہاراج کنس کو یہ سندیش بھیجوا دو کہ ان کے آدیش انوسار ہم ورندہ ونواسی برسانے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کنتو ہم کیسے جا سکتے ہیں بابا میرے موسیقی 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 بتائیے ہم کیسے جا سکتے ہیں اور یدی گئے تو جائیں گے کہاں اور ہم جہاں بھی جائیں کس وشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہاں کنسود پات نہیں مچائے گا کنتو آپ یدی آپ سب نے یہاں سے پرستان نہیں کیا تو برسانہ کا وناش نشجت ہے موسیقی پرکشم کرنا کنتو اس کا کارڑ بھی تم ہی ہو کرشنا تو بھی نے رادہ کو وہ اپائے سجایا تھا جس کے کارڑ مہاراچ کنس اتنے کرودت ہو گئے اور اب یادی شیگر اتی شیگر آپ سب نے یہاں سے پرستان نہیں کیا تو اسی کرودھ کے اگنی میں سب کچھ چل کے بسم ہو جائے گا شماک کیجئے گا بس مند میں بچارہ ہے موسیقا موسیقا موسیقا